اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وواتدى بسخور ميدانا عرضه والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی المصطفی والرسول المجتبہ اللذی دنا فتد اللہ فکان قابقا سین او ادنا هو اللذی سمی فی السماء باحمد وفی العرضینا باب القاصم المصطفى محمد وعلا اہل بیتہی الاطیبین الاطہرین المعسومین المظلومین اللذینا اوہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَا سِيَّ مَا عَلَى الْحُجَّةِ الثَّانِي عَشَرْ بَقِيَّةُ اللَّهِ الْمُنْتَغَرْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانَا إِلَى لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي بَيَانِهِ الْكَرِيمِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ إِنَّمَا عَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةِ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَسْنَا وَفُرَادَ سُمَّا تَتَفَكْرُونَ محمد وآل محمد سورہ مبارک سبا کی آیت نمبر چھیالیس جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور اسی آیت کے زہل میں کل کچھ معروضات اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ وہ منجی بشریعت وہ آفتاب امامت جس کے ظہور کا سب انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے میں اور اس کے ظہور میں ہمارا کیا کردار ہے کل آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کی ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے کہ پروردگار کو جب بھیجنا ہوگا وہ بھیج دے گا اور اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے لیکن این ممکن ہے اور غور طلب مسئلہ ہے کہ شاید پروردگار نے اس آنے والے کے اوپر ہمارے کردار کو رو کر رکھا ہو یعنی کچھ ایسے کام ہو کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ اس سسٹم میں اور اس نظام میں پروردگار نے لاکھے رکھی ہیں کہ اے انسانوں جب اس پر عمل کرو گے تو ہم نے جو وعدہ کیا ہے اسے صورتہ کریں گے مقصد تلقت سورہ موارے کے حدیث کی آیت نمبر پچی ساتھ کے خدمت میں ارس کی تھی کہ پروردگار نے امبیاء کا سلسلہ دے جا کتاب کا نظر کیا مقصد یہ خواہ کیلئے مقصد ناظر بلقست کہ انسان عدالت سے کام دے اور عدالت مانا کی آخری خدمت پیش کیا نتیجہ کی طلب کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کی انتہا ایک آدلانہ حکومت پر ہو ایک ایسا نظام بنے جہاں ہر صاحب حق تو اس کا حق کیا جائے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو کائنات کا ہر بشک اور ہر ذرہ پروردگار کی نعمت سے خیضیات ہو یہ مقصد تلقت ہے اور پروردگار چاہتا ہے کہ ایسی حکومت قائم دنیا کے ایک خطے میں نہیں دنیا کے کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا نظام قائم ہو کہ جہاں نہ کوئی ظلم ہو نہ کوئی زیادی ہو بلکہ ہر طرف عدالت کا پرچہ ہر آرہا ہو اور یہ لئے نظام قائم ہوگا حجت ناطق امام جاہر سادل علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام ہونے میں ایک دن بھی بچے گا تو پروردگار اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ جب تک وہ آخری حجت ظہور نہ کرے اور اس دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم نہ کرے تو یہ عمر پروردگار ہے یہ پروردگار کا فیصلہ ہے لیکن اس فیصلے کو پورا کرنے میں کونسی چیزیں دخالت رکھتی ہیں تو ارز کیا تھا کہ چار چیزیں ہیں کہ اگر نظام عدل قائم ہونا ہے ایک ایسا نظام قائم ہونا ہے جس میں عدالت کا پرچم لہرائے تو کم سے کم چار شرطیں ہیں کہ جس میں سے دو کلاب کے خدمت میں پیش کی تھی پہلی شرط ایک ایسا آدلانہ قانون ہونا چاہیے کہ جس کے سائے میں یہ آدلانہ حکومت قائم ہو سکے جب تک آدلانہ قانون نہیں ہوگا تب تک نظام بھی آدلانہ نہیں ہو سکتا اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آدلانہ قانون بنا پائے کیونکہ وہ اپنی نسل کو دیکھ کے بنائے گا قیامت تک کے نسلوں کو دیکھ کے نہیں بنا سکتا وہ تجربے سے بنائے گا تجربے میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں وہ اپنے محدود علم سے بنائے گا محدود علم ناقص ہوا کرتا ہے تو ضروری ہے کہ ایک ایسی ذات اس قانون کو بنائے کہ جس کا علم لا محدود ہو جس کی حکمت لا محدود ہو جس کی عدالت لا محدود ہو کہا دیکھو یہ قانون پروردگار کے علاوہ قول بنا ہی نہیں سکتا اسی لئے پروردگار نے اس قانون کو بنا کر اعلان کر دیا الیوم اکملتو لکم دینکم آج ہم نے اس قانون کو تکمیل کر دیا تو ایک عادلانہ قانون ہونا چاہیے کہ جو پروردگار کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا پروردگار نے بنا بھی دیا اور بھیج بھی دیا آج اس کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ ارز کروں گا دوسری شرط کہا صرف قانون کافی نہیں ہے کہ قانون اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل ہو اور قانون پر عمل کروانے کے لئے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے جو قانون کو صحیح سے جانتا بھی ہو اور قانون پر خود عمل کرتا بھی ہو آج دیکھیں دنیا والوں کی مشکل کیا ہے اچھا قانون بناتے دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے خود ہی مخالفت کرتے ہیں تو جب قانون بنانے والا خود عمل نہ کرے تو دوسروں سے کیا توقع ہے اسی لئے پروردگار نے جن ہستیوں کے ہاتھ میں اپنے قانون کا نظام دیا انہی نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو قرآن آواز دے گا عقیم السلاح نماز ہم پڑھ کے بتائیں گے قرآن کہے گا کتبہ علیکم السیام روزہ ہم رکھ کے بتائیں گے قرآن عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر کی آواز دے گا عمل کر کے ہم دکھائیں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو اس قانون کو اتارنے والے ہیں جو اس قانون کو لانے والے ہیں وہ پہلے عمل کرتے ہیں دنیا کو بعد میں دعوت دیتے ہیں تو ان ہستیوں کا معصوم ہونا ضروری کیونکہ اگر یہ معصوم نہیں ہے تو ان پر بھروسہ نہیں ہو سکتا ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا لیکن نامعلوم خدا کی بات کو پہچا رہے ہیں اپنی بات کو پہچا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو یہ دو آپ کے حدمت میں عرص کی باتیں کل اور حدیث سخلین نے بھی اسی کو بتایا کہ انی تارکن فیقم السخلین کتاب اللہ و ایترتی اہل بیتی لیکن یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں بلکہ دو چیزیں اور شرطیں آج تیسری چیز آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں تیسری چیز جو اس آدلانہ نظام کو بنانے میں ضروری ہے وہ ہیں آوان اور انسار جب تک کہ اس امام کے پاس انسار نہ ہو جب تک کہ اس امام کے پاس ساتھی نہ ہو تب تک امام ہوگا نظام نہیں ہوگا آپ دیکھیں نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد آج تک غیبت سورہ تک آپ دیکھیں امام موجود ہے قانون موجود ہے لیکن نظام موجود نہیں ہے کہا کیوں کہا اس لیے کہ امام کو انسار کی ضرورت ہے امام کو نظام قائم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے اگر یہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو امام ہوگا فاتح خیبر ہوگا لیکن گھر پہ موجود ہوگا نظام نہیں بنا رہا ہوگا امت کی مشکل کیا تھی گوھر فرمائیے گا اس بات کے اوپر آج ہمارے معاشرے میں لوگ کے غلط فیصلہ لیتے ہیں اگر ہم معاشرے کے انسانوں کو تخصیم کریں تو معمولاً تین حصوں پہ تخصیم کر دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھئے کچھ لوگ ہیں جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں کچھ لوگ ہیں جو باطل کا ساتھ دینے والے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ بیچ والا طبقہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے کیونکہ یہ کسی طرف نہیں ہوتا آئے دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے میں ایک تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر آپ فیصلہ خود کیجئے گا نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان تین حصوں میں بڑھ گئی یہی جو میں نے آپ کو بتایا ایک حصہ مولا کائنات کے گھر پر موجود ہے تاریخ سے سوال کیا اے تاریخ علی کے گھر میں کتنے لوگ موجود ہیں کہا چھے یا ساتھ اور یہ چھے یا ساتھ بھی جو موجود تھے یہ چھوٹی شخصیتیں نہیں تھی اس میں جناب عبوزر جناب سلمان تلہا اور زبیر جیسی شخصیتیں موجود ہیں اور خود مولا کائنات بھی موجود ہیں تو یہ ایک گروہ ہو گیا دوسرا گروہ کہا دوسرا گروہ وہ ہے جو سقیفہ میں موجود ہے پھر تاریخ سے سوال کیا کہ تاریخ یہ بتا وہاں کتنے لوگ موجود ہیں تو تاریخ نے کہا وہاں بھی ساتھ آٹھ لوگ ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے وہاں پر باقی مدینے والے کہاں ہیں باقی مدینے والے نہ تو علی کے گھر میں نظر آ رہے ہیں نہ سقیفے میں نظر آ رہے ہیں تو پتا چلا یہ باقی وہی بیچ والے ہیں جن کا کوئی کردار معین ہی نہیں ہو پاتا ہے اب میں آپ سے سوال کروں کہ جس نے مولا کائنات کو گھر پہ بیٹھنے کے لیے مجبور کیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ صرف یہ سقیفہ میں موجود ساتھ لوگ نہیں تھے بلکہ یہ بڑا طبقہ تھا جو چپ بیٹھا ہوا تھا اسلام آکے آواز دیتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی لکیر نہیں ہوا کرتی ہے یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے اگر انسان حق کا دامن چھوڑتا ہے تو پھر باطل ہی سے جا کے ملتا ہے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوا کرتا ہے درود پڑے بر محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآل محمد کیونکہ یہ دونوں فرقوں کی جیت اسی بات کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کہ یہ جو بیچ والا فرقہ ہے کس کا ساتھ دیتا ہے مولا رات میں جاتے ہیں غدیر کا واقعہ یاد دلاتے ہیں پوری تیاری کرتے ہیں وعدہ لیتے ہیں صبح آتے ہیں ساتھ دینے والا کوئی موجود نہیں ہے تو عزیزوں جس چیز نے آکے اس مشن کو فیل کیا تھا وہ ان لوگوں کا چپ بیٹھنا تھا آج بھی اگر معاشرے میں ہم اسی طرح سے چلیں اور یہ سوچ لیں کہ نہ ادھر کے بات کریں گے نہ ادھر کی بات کریں گے تو یقین مانئے نہ حالات بدلے ہیں نہ بدل پائیں گے کیونکہ معاشرہ ہمیشہ دو ہی حصوں میں ہوا کرتا ہے قرآن کی نظر میں جَعَلْحَقْ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ تو جسے عادلانہ نظام قائم کرنا ہے اسے اصحاب کی ضرورت ہے کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا کچھ سال گزر گئے چوتھے امام ہیں ایک صحابی آتا ہے کہتا ہے مولا آپ اپنے بابا کا بدلہ نہیں لیں گے آپ کیوں اپنے والد کی طرح اپنے بابا کی طرح قیام نہیں کرتے آپ کیوں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا خیمے سے باہر لے کے آئے کہا یہ سامنے دیکھ رہے ہو کچھ جانور چر رہے ہیں کہا کہا خدا کی قسم اگر میرے پاس اتنے ساتھی ہوتے تو میں ضرور قیام کرتا راوی نے کہا میں نے جانوروں کی تعداد گنی ان کی تعداد تیس سے کم تھی تیس سے کم تھی مولا فرماتے کربلا کے بعد مدینے میں ہمارا ساتھ دینے والے ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم ہے تو تنہا معصوم امام کا ہونا کافی نہیں ہے تنہا قانون کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس امام کو کچھ انسار چاہیے اس امام کو کچھ ساتھ دینے والے چاہیے جب تک یہ تیار نہیں ہوں گے قیامت کا آخری سرہ آ سکتا ہے ضرور نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر پروردگار کو یہ عادلانہ نظام موجزے سے قائم کرنا ہوتا تو اب تک دس بار کر چکا ہوتا پروردگار اپنے موجزے میں ہمارے اور آپ کے ارادے کا محتاج نہیں ہے پروردگار یہ قائم موجزے سے نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس میں ہماری ذمہ داری کو سمجھنا چاہ رہا ہے آپ دیکھیں دو ہستیاں ہیں تاریخ کی اور دولوں برابر ایک دولوں کا لقب کیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ ایک امام حسن مشتبہ اور ایک امام حسین سید شہدہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام محمد و آل محمد دونوں کے سامنے ظالم موجود اب چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو دونوں ایک دوسرے سے بتت کیا وجہ ہوئی کہ ایک نے کربلا کا مارکہ سجایا اور دوسرے نے آکے سلحہ کر لی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کا عمل صحیح دوسرے کا غلط نہ ہو ضباللہ دونوں ہستیاں معصوم ہیں اگر جنگہ بدل دی جائے اگر امام حسین بڑے ہوتے امام حسن چھوٹے ہوتے تو امام حسین سلحہ کرتے امام حسن کربلا میں ہوتے لیکن یہ دونوں نفس رسول ہیں تو وجہ کیا بمبئی ہے عمل کیوں الگ الگ نظر آ رہا ہے جبکہ دونوں معصوم ہیں دونوں ایک ہی گھر کے پروردہ ہیں دونوں سید شباب اہل جلنا ہیں دونوں کے لیے جب بی بی آکے تعریف کرتی ہیں تو برابر سے اس کی بھی تعریف کرتی ہیں برابر سے اس کی بھی تعریف کرتی ہیں لیکن مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کو ساتھ دینے والے بہتر مل جاتے ہیں دوسرے کو نہیں ملتے ہیں جسے ساتھی مل جاتے ہیں وہ کربلا کا مارکہ سجا دیتا ہے جسے ساتھی نہیں ملتے ہیں وہ آکے سلا کر لیتا ہے یہ قانون پروردگار ہے دیکھیں آپ اس کے بعد جتنے بھی امام آئے کسی نے قیام کیا کسی نے نہیں کیا کیا نعوذ باللہ امام میں کوئی کمی تھی امام میں تو کوئی کمی نہیں ہے امام کی شجاعت واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام راوی اس واقعے کے امام ہے ماسو فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ یعنی پانچوے امام کے ساتھ دربار میں گیا دربار سجا ہوا تھا اور خلیفہ کے سامنے کچھ لوگ تیراندازی کر رہے تھے تیر نشانے پہ لگا رہے تھے تو جب میں اور میرے والد بزرگوار وہاں پہنچے اور خلیفہ نے دیکھا ہمیں آتے ہوئے تو میرے بابا کو خطاب کر کے کہا جبکہ میرے بابا کے عمر اچھی خاصی ہوتی اس وقت شاید مولا کے آخری عمر کے زمانے کا واقعہ ہے کہا کہ آپ بھی تیر نشانے پہ لگائیے مولا نے کہا میری عمر ہو چکی ہے یہ تو جوانوں کا کام ہے جوانوں سے کہو یہ کام کریں اس نے کہا نہیں یہ کام تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا اب ظالم یہ سوچ رہا تھا کہ سن رسیدہ انسان اگر اس کے ہاتھ میں تیر اور کمان دے دیا جائے تو وہ کیا چلا پائے گا لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ کس کا لال ہے جب اسرار پہ اسرار بڑھتا رہا اور اس نے اشارہ کیا تو ایک نے آگے بھڑھ کے اپنا تیر اور کمان مولا کے ہاتھ میں دیا مولا نے تیر اور کمان کو سنبھالا اور جس فاصلے سے نشانہ لگایا جا رہا تھا اس سے چند قدم پیچھے ہٹے اگر کوئی اور ہوتا تو وہ چند قدم آگے بہتا نشانہ لگایا پہلا تیر روانہ کیا تیر بالکل نشانے پہ جا کے لگ گیا سب دیکھ رہے ہیں سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ اس عمر میں یہ تیر نشانے پہ جا کے لگ گیا ابھی دربار حیرت میں ڈوبا ہوا ہے کہ علی کے لال نے دوسرا تیر اٹھایا اور اسے نشانے پہ لگایا تیر پہلے والے تیر کو چھیرتا ہوا جا کے اسی کے اوپر رک گیا حیرت اور زیادہ بڑھ گئی امام نے تیسرا تیر اٹھایا اور اس کو دوسرے کے اوپر پہوست کیا چوتھا تیر اٹھایا تیسرے پہ پہوست کیا یہاں تک مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے سات تیر ایک کے بعد دیگر پہوست کر دیے ظالم یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں جس کا مزا خورانا چاہ رہا تھا آج اس کی تیر اندازی سے میں کتنا مجبور نظر آ رہا ہوں تو یہ ہستیاں شجاہ تھی لیکن ان کو سہارے کی ضرورت تھی ان کو اس بات کی ضرورت تھی تاکہ ہم آگے پہ کے ان کا ساتھ دے سکیں اگر یہ چاہتے آپ بتائیں جس نے اپنی دو میلیوں پہ باب خیبر اٹھا دیا ہو کیا وہ مدینہ کو فتح نہیں کر سکتا تھا بارہاں پہ یہ واقعہ سنا ہے نا کہ ایک یہودی وہیں پر اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا جب مولا کو دربار میں لے کے جا رہے تھے کسی نے آگے بھوکے پوچھا جب خیبر فتح ہوا تب تو مسلمان نہ ہوا آج کیسے مسلمان ہو گیا کہ میں نے اسی شخص کو دیکھا کہ جس نے در خیبر کو پل بنا دیا تھا اور آج اسلام کی وجہ سے یہ چپ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو آپ نے غور فرمایا ضروری ہے تیسری شرط موجود ہے اب یہاں پہ روایات آپ لے کے آجیں کہیں گے ہاں مولانا یہی تو مسئلہ ہے دیکھیں ہم لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں بھئی تین سو تیرہ ہونا چاہیئے تین سو تیرہ ہونا چاہیئے تو نہ یہ تین سو تیرہ ہوں گے نہ مسئلہ آگے بڑھے گا کیونکہ جیسے تین سو تیرہ پورا ہونے چلیں گے چاروں درزیں مر جاتے ہیں ابھی درزیں اور بڑھائی ہیں تو میں آپ لوگ کا اطمنان پورا کر دوں تو تین سو تیرہ نہیں بلکہ اور زیادہ کی ضرورت ہے روایات مطبر کہ جب امام کا ظہور نظر ہے تیرہ ہوگا تو ان تین سو تیرہ کے بعد فوراً ایک دس ہزار کا لشکر آپ سے جا کے ملاقات کرے گا اب تو تعداد بہت زیادہ بڑھے اب صرف تین سو تیرہ نہیں ہے بلکہ دس ہزار تین سو تیرہ چاہیئے اور بڑی آسانی سے ہم یہ جملہ کہہ کے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے جب انشاءاللہ ہوں گے تین سو تیرہ اب تو اور مسئلہ تیرہ ہوگی اب تو دس ہزار تین سو تیرہ ہوگئے جب ہوں گے تب دیکھا جائے گا تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنا کوئی خاص کردار نظر نہیں آتا لیکن خواص کا کردار نظر آتا ہے کل تو چوتھی شرط آپ کی خدمت میں ارز کرو ہے وہاں پہ کردار سامنے آئے گا اور یہی پر ایک مسئلہ اور بیان کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ بھئی دیکھئے ظہور کے لیے تو علامتیں چاہیئے سب سے دلچسپ موضوع مولانا ظہور کی نشانیاں کیا ہیں اچھا چلیئے میں نے آپ کو نشانیاں بتا دی اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا کیونکہ نہ نشانی کے ہونے میں ہمارا کوئی کردار ہے نہ نشانی کے نہ ہونے میں ہمارا کردار ہے لوگوں کو اسی بات میں زیادہ مزہ آتا ہے جس میں ان کا کوئی کردار نہ ہو غور فرمایا آپ نے دیکھئے مولانا ایسی بات کہی ہے جس میں ہمارا کوئی رول نہ ہو کیونکہ جیسے ہمارے رول کی بات آتی ہے مسئلہ گھڑا ہو جاتا ہے تو کیوں ظہور کی نشانیاں میں دلچسپی ہوتی کیونکہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے بھئی ظہور کی جو نشانیاں ہو جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر ظہور کی ایک نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ سعودی عرب میں ایک ایسا حاکم آئے گا کہ جس کا نام کسی جانور کے اوپر ہوگا تو قبلہ جہاں سب کے سب جانور ہو تو وہاں نام جانور پہ ہو جائے تو کونسی بڑی بات ہے تو آپ تو کہاں سے پتا چلا کہ یہ نشانی پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی تو اب ظہور کی جو نشانیاں اس کے حوالے سے بھی ایک بات سن لیجئے دو طرح کی نشانیاں ہیں ایک کو کہا جاتا ہے روایات میں حتمی نشانیاں یعنی ان کا ہونا ضروری ہے بغیر ان کے پورے ہوئے ظہور میں ہی ہو سکتا جو صرف پانچ عدد ہیں بس اور دوسری نشانیاں ہیں غیر حتمی جن کی تعداد چار ہزار تک ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے وہ ہو یا نہ ہو ہو سکتا ہے ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو اور وہ جو پانچ نشانیاں ہیں جو سو فیصد ہونا ضروری ہے جن کا اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے ہاں پتا ہونا چاہیے وہ سے میں سہری سوار آپ کے سامنے گناہ دوں کہ وہ پانچ کیا ہیں پہلی نشانی ان پانچ میں سے صفیانی کا خروج ہے یہ آپ نے سن رکھا ہوگا یہ حتمی نشانی ہے یہاں تک کی روایات میں مہینہ بھی بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتائی گئے کہ کتنے دن صفیانی رہے گا یہ حتمی نشانی ہے دوسری نشانی یمانی کا خروج ہے جو یمن سے ایک شخص آکے خروج کرے گا اس کے لئے بھی روایات میں بالکل آکے کلیر بتا دیا ہے کہ کیسے ہوگا اور یہ بھی حتمی نشانیوں میں سے ہیں تیسری حتمی نشانی قتل نفس الزکیہ ہے سادات میں سے ایک شخص کی شہادت ہے مسجد الحرام میں اب روایات نے اس کا انام رکھا ہے نفس الزکیہ پاک نفس اب نہیں معلوم یہ پاک نفس سے مراد کون ہے لیکن یہ بھی حتمی نشانی ہے چوتھی نشانی خصفِ بیدہ جب صفیانی کا لشکر نکلے گا اور وہ کعبے کی طرف مکہ کی طرف جائے گا تو مکہ سے پہلے ایک زمین ہے جس کا نام ہے بیدہ زمین وہاں پر کھولے گی اور یہ پورا لشکر اس میں جا کر دب جائے گا دو لوگ باقی بچیں گے صرف یہ بھی حتمی نشانیوں میں سے ہے اور پاچویں اور آخری نشانی وہ ہے جناب جبریل کا آواز دینا یہ بھی حتمی نشانیوں میں سے ہے یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آسمان سے آواز ماہ مبارک میں آئی گی اور ہر انسان کسی بھی زبان کو جانتا ہو اس زبان کا معنی سمجھ جائے گا یہ حتمی نشانیوں میں سے ہے بس یہ پاچ ہے آپ بتائیں جناب جبریل کے آواز دینے میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے سفیانی کا خروج ہو چاہے یمانی کا خروج ہو ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے قتل نفس الزکیہ میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے خصف بیدہ میں زمین کے پھٹ جانے میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے تو یہاں تک تو آپ کتنا بھی نشانیوں کے بارے میں مطالعہ کر لیجئے اور اگر میرا یہی موضوع ہوتا تو دس پندرہ بیس دن آپ مجھے ٹائم دے دیں میں یہی نشانی آپ کے سامنے پرد دیتا لیکن چاہے حتمی نشانیاں ہوں چاہے غیر حتمی نشانیاں ہوں اس میں ہمارا کردار سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ پروردگار نے ایک قانون بنایا ہے کہ یہ قانون جب یہاں تک پہنچے گا تو ایسا ہوگا لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے اور سوال ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار جو عادلانہ نظام قائم ہونا ہے اس میں ہمارا کیا کردار ہے اگر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے تو ٹھیک ہے بس ایک نوربل طریقے سے ہم زندگی کرنے کافی ہے ہاں کم سے کم اتنا آتا ہے روایات سے سمجھ میں عمومی طور پر کہ بھئی دعا کرنا چاہیے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا چاہیے لیکن اس میں بھی تو اپنا ہی فائدہ ہے امام نے یہی تو کہا کہ میرے ظہور کے لیے دعا کرو اکسر الدعا لتاجیل الفرج تعجیل الفرج کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو ابھی مولا نے اس کی وجہ بھی بتائی کیونکہ اس دعا میں تمہارے لیے ہی بہتری ہے اور بے شک بہتری ہے آج جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اگر ہم اور آپ اس پہ غور کریں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آکے انسانیت کو برباد کیا جا رہا ہے قرآن تین طرح کا معاشرہ بتاتا ہے ایک معاشرہ زندہ معاشرہ قرآن کہتا ہے زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں اچھائیوں کو مانا جائے برائیوں کو ختم کیا جائے قرآن ایسے معاشرے کو زندہ معاشرہ کرتا ہے دوسرا معاشرہ کہ جہاں اچھائیوں اور برائیوں کے بنزبت لوگوں کا کوئی کردار ہی نہیں ہے قرآن ایسے معاشرے کو کہتا ہے مردہ معاشرہ غور کیجئے گا ابھی تیسرے والے کو بتاؤں گا تو دوسرے کی کمانا اور سمجھ میں آئے گا تیسرا معاشرہ وہ ہے جہاں اچھائیاں برائی بن جائے اور برائیوں اچھائی بن جائے قرآن اس کو چھیڑتا ہی نہیں کیونکہ یہ مردہ معاشرے سے بھی بتر معاشرہ ہے اب یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہوگا کہ جس معاشرے میں میں پوری بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں ہم زندگی کر رہے ہیں وہ کون سا ہے اگر اچھائیوں اور برائیوں کا بنزبت ہمارا کردار نیوٹرل ہے تو پھر یہ مردہ معاشرہ ہے اور اگر مسئلہ الٹا ہو گیا ہے اچھائیوں کو برائی کہ کے پیش کیا جا رہا ہے برائیوں کو اچھائی کہ کے پیش کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب حالات بہت ہی بتر ہیں آج دیکھیں آپ کیا ہو رہے ہیں آج ایسے ایسے دنیا میں قانون پاس ہوتے ہیں کہ انسانیت شرم سے مر جائے شاید ایسے قانون پاس ہوتے ہیں کہ جانور بھی ایسا قانون پاس نہیں کریں گے کبھی اور اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے آج جو انسان عدالت کے لئے آواز اٹھاتا ہے اسے یاغی بنا دیا جاتا ہے اسے ٹیروریسٹ بنا دیا جاتا ہے اور وہ انسان جو گنڈا گردی کر رہا ہوتا ہے اسے عدالت کا پیکر بنا دیا جاتا ہے آپ سوچیں ظالم کبھی بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کی طاقت قوموں کا چپ ہونا ہوتا ہے اگر معاشرے میں کچھ ایسے انسان ہوں کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوں مولا کے سامنے جنابِ عبو ذر کا نام لیا گیا مولا کی آنکھوں سے آسو آگئے ہیں کہا خدا رحمت کرے عبو ذر کے اوپر کسی صحابی نے آگے بھاگے پوچھا کیوں آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں کہا جب عبو ذر کو پیسے کی لالچ دی گئی کہ تم چپ ہو جاؤ اور وقت کی حکومت کے خلاف کچھ نہ بولو چپ ہو جاؤ ہم اتنا پیسہ تمہیں دے رہے ہیں جنابِ عبو ذر نے دروازہ بند کے دھکے دے کے باہر نکال دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت جنابِ عبو ذر کے گھر میں بہت کچھ تھا جب عبو ذر نے یہ کام کیا ہے اس وقت عبو ذر تین دن کے بھوکے تھے عزیزو کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان بروقت صحیح فیصلہ لے مولانے کا خدا عبو ذر کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے کہ ایسے حالات میں بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا عدالت کا ساتھ دیا تو نہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر عدالت کا ساتھ دیا تو بہت ان کو کوئی ڈگری مل گئی ان کو کوئی انام مل گیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ سکون کی زندگی بھی کر لے اور عدالت کی حمایت بھی کر لے یہ دولوں چیزیں جمع ہی نہیں ہوتی یہ جب تک عادلانہ حکومت قائم نہ ہو جائے تب تک یہ دولوں چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی یا سکون کی زندگی گزار لے یا عدالت کا ساتھ دے دے کیونکہ جیسے ہی وہ عدالت کی حمایت کے لیے آواز اٹھائے گا ظالم اس کی آواز کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا کیونکہ بغیر اس سے تو ظالم کی حکومت چلی نہیں سکتی ہے میں نے عرض کیا ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشرے میں تین فرقے بن جائیں بنتے ہی نہیں ہیں کہنے کو آپ بنا دیجئے ہوتے دو ہی ہیں معاشرے میں دو ہی فرقے ہوتے ہیں یا حق کے پرستار ہوتے ہیں یا باطل کے طرف دار ہوتے ہیں اور اس کو پہچاننے کی نشانی یہی ہے یہ کون باطل کا ساتھ دے رہا ہے اس کی کوئی نشانی نہیں ہوتی اس کی سیر ایک نشانی ہے پوری روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک نشانی ہے یا کربلا والا ہے یا نہیں ہے اسی لئے تو مولا نے قانون دیا تھا کہا تھا اے ولی تُو کیا کہتا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ حق و باطل کبھی مل نہیں سکتے ہیں تو مولا نے بھی دو ہی فرقے بتایا تیسرا نہیں بتایا کہا دیکھو یا تے دنیا میں مجھ جیسے ہوں گے یا اس جیسے ہوں گے اور تم خدا کے تے کر لینا جو مجھ جیسے نہیں ہوں گے وہ اس جیسے ہوں گے بس یہی نشانی اور کوئی نشانی نہیں ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری حق پرستوں کو ڈھونڈنا ہے باطل تو صفر ہے کچھ ہی نہیں ظلمت ہے تو کہا تیسری شرط یہ ہے کہ کچھ ایسے انسار ہو کہ جو امام کا ساتھ دیں جب تک کہ وہ انسار نہیں بنیں گے تب تک ظہور نہیں ہونے والا اور کل ہم اس بات کو فرض لے کے چلیں گے کہ اتنے انسار ہو چکے ہیں تو آپ کہیں یہ معاملہ تو پورا ہو گیا بھائی قرآن موجود قانون امام موجود رہبر انسار بھی موجود غور فرمائیے کہ بس بات کو ختم کر رہا ہوں اگر یہ تین چیزیں ہیں تو بس کافی ہے اب عادلانہ نظام بن جائے گا نہیں بنے گا نہیں بنے گا تاریخ کے دو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلے واقعے میں دو شرطیں پوری تھی رسول اس دنیا سے گئے یہ جو پچیس سال نہیں تیس سال کا دور ہے یعنی سن گیارہ ہجنی سے لے کر سن چالیس ہجنی تک یہ جو امیر کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ جو مولا کی زندگی کا تیس سال کا دور ہے اس کا بہت مطالعہ کیجئے یہ دور ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے کیونکہ یہ اس انسان کی زندگی ہے جس نے ظاہری طور پر چھپ رہے کے اسلام کو بچا لیا اگر وہ بولتا تو پتا نہیں کیا ہو جاتا عزیزوں یہ مولا کا موجزہ ہے یعنی جس نے پورا یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے علی نے تلوار کو نیام میں رکھ کے اس اسلام کو بچا لیا یہ تیس سال کا دور بہت اہم دور ہے اور اس کو بہت باریکی سے مطالعہ کرنا چاہیے نحج البلاغہ موجود ہے آپ دیکھیں مولا کے خدبے پورے خدبے پورے لیٹر پورے حکمت جتنے بھی ہیں پوری نحج البلاغہ پوری نحج البلاغہ مولا کی زندگی کے آخری کے پاس سال ہے چار سال آٹھ مہینے بس البتہ چار سال آٹھ مہینے میں مولا نے جو بھی بیان کیا وہ پوری نحج البلاغہ نہیں ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے ابھی میرا موضوع نہیں ہے کہ میں نحج البلاغہ کیا آپ کے سامنے وضاحت کروں آپ دیکھیں رسولی دنیا سے گئے دو شرطیں موجود تھی قرآن بھی موجود تھا امام بھی موجود لیکن کیا آدلانہ حکومت قائم ہو پائی نہیں ہو پائی نہیں ہو پائی آگے بڑھئے آپ کہیں گے ابھی دو ہی شرطیں تو پوری ہوئی ہیں تیسری شرط بھی ہے تیسری جب ہوگی تو آدلانہ نظام ہو جائے گا میں نے کہا جی نہیں آپ تاریخ میں دیکھیں تیسری شرط بھی پوری ہو گئی کب سن ساٹھ ہجری میں جیسے ہی سن اکسٹھ ہجری شروع ہوئی دس محرم کو کربلا کے میدان میں تیسری شرط بھی پوری ہو گئی کیونکہ جیسے اصحاب مولا کو ملے مولا نے اعلان کر دیا نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائیہ کو ملے مولا کو کائنات کے بہترین اصحاب ملے لیکن پھر بھی آدلانہ نظام قائم نہ ہو سکا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدلانہ حکومت بننے کے لیے ایک چوتھی شرط بھی ہے جب تک وہ پوری نہیں ہو جائے گی کربلا کا میدان تو ہو سکتا ہے آدلانہ نظام نہیں ہو سکتا اور یہ ہے میں چوتھی شرط کل انشاءاللہ کے حدمت میں عرض کروں گا کوئی یہ نہ سوچے کیونکہ معمولا ہم تیسری تیسرے پہ آکے رک جاتے ہیں اگر تیسری شرط بھوڑی ہو جائے گی امام کا ظہور ہو جائے گا جی نہیں اگر اس تیسری شرط کے اوپر آدلانہ نظام رکا ہوتا تو کربلا کے بعد پہلے آدلانہ نظام بن جاتا کیوں نہیں بنا کیوں نہیں بنا کیا مشکل پیش آئی تو اگر ہم یہ بھی مان لیں بہر فرمائیے گا اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیسری شرط پوری ہو گئی ہے تو میں آپ سے کہوں اگر تیسری شرط پوری ہو گئی ہے تو بھی ہو جانا چاہیے مسئلہ نہیں اور ہم یہ مان کے چلیں گے کہ تیسری شرط پوری ہو چکی ہے ہو چکی ہے ایسے ایسے علماء موجود ہیں اور ایسے نہیں یہ موجود ہے پروردگار یہ رجعت کا معاملہ کیا ہے رجعت کا معاملہ تو بڑا آسان ہے نمازِ صبح کے بعد انشاءاللہ دعاِ اہد ہم اور آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر امام نے امام نے فرمایا اگر کوئی چالیس دن چالیس دن بہت زیادہ تو نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی چالیس دن اس دعا کو نمازِ صبح کے بعد پڑھ لے تو وہ میرے وہ آخری حجت کے اصحاب میں سے ہوگا تو کیوں مولا نے چالیس دن کی شرط لگائی کچھ لوگوں کو بڑی درخواست ہوتی ہے مولانا سے مولانا کچھ تعویز دے دیجئے ذرا سے بھی کچھ ہوا آ جاتے ہیں تو ہم بھی دیتے ہیں ایسی بات نہیں البتہ لینے آنا جائیے گا کیونکہ ہمارا طریقہ تو کچھ اور ہے ہم جو بھی دعا دیتے ہیں اس میں شرط ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نمازِ صبح کے بعد پڑھنا ہے اور نمازِ صبح بھی اول وقت پڑھنا ہے تو جو بھی عمل کرتا ہے فورا نتیجہ ملتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے مولانا نے جو دعا دی تھی وہ اثر کر رہی ہے اسے نہیں پتا کہ اول وقت وہ نمازِ صبح پڑھ لائے اس کی وجہ سے کام ہو رہا ہے تو یہ تو پروردگار میں جو واجبات رکھے ہیں وہ ہی کافی ہیں ہمارے لئے کیونکہ اگر اس سے زیادہ ضرورت ہوتی تو پروردگار سترہ رکعت واجب نہ کرتا تھارہ واجب کر دیتا یہ جو پروردگار میں واجبات رکھے ہیں ہمارے لئے کافی ہیں ایک انسان کی ضرورت اس میں پوری ہو جاتی ہے سترہ رکعت میں نماز صحیح سے پڑھ لیں اول وقت رمضان میں روزہ رکھ لیں خونسو زکاة دے دیں واجبات پہ صحیح سے عمل کر لیں اگر واجبات پہ صحیح سے عمل کر لیں تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ تیسری شرط بھی اپنی جنہ کے اوپر محقق ہونا ہے اور کچھ ایسے انسار کی ضرورت ہے کہ جو نہ کسی توفان سے ہلیں اور نہ کسی لالچ کا شکار ہو پائیں ایسے ہوں کہ جن کے بارے میں راوی یہ کہتا ہے لَهُمْ دَوِيُّنْ كَدَوِيِّنْ نَحْلِ کہ اصحابِ حُسینی کے عبادت کی آواز خیمے سے اس طرح سے آ رہی تھی جیسے مدھو مکھی چھتے کے اردگرد بھن بھناتی ہے اللہ اکبر آپ سوچیں شبِ آشور ہے جنابِ حبیب اصحاب کے خیمے کے اردگرد تلایا دے رہی ایک دم سے دیکھا کہ امامِ حُسین علیہ السلام بہن کے خیمے میں جا پہنچے آپ بھی نزدیک گئے تو دیکھا بھائی اور بہن میں گفتبو ہو رہی ہے ایک مرتبہ بہن نے بھائی کو متوجہ کیا بھائیا اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے کیوں بہن کہ بھائیہ انہی نے بابا کا ساتھ نہیں دیا انہی نے بھائیہ حسن کا ساتھ نہیں دیا مجھے ڈر ہے خوف ہے کل صبح آشور جب نمودار ہوگی تو کہیں آپ کو چھوڑ کے چلے نہ جائے ابھی یہ بھائی اور بہن میں گفتبو ہو رہی ہے کہ جنابِ حبیب اصحاب کے خیمے میں آئے کہیں اصحابِ حسینی تم عبادت میں مشغول ہو اور حسین کی بہن کو بھی تمہارے تمہاری وفاداری کے اوپر شک ہو گیا ہے چلو اپنی وفاداری کو ثابت کر دو بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اصحاب نکلے کمرِ بنی حاشم آگے بڑھے جنابِ حبیب آگے بڑھے کہا آقا یہ ہمارا مسئلہ ہے ہمیں جانے دیجئے جنابِ زینب کے خیمے کے آگے پہنچے پہنچنے کے بعد آواز دی بی بی اگر آپ کو ہماری وفاداری کے اوپر شک ہے تو آئیے آپ فکر دیجئے ابھی ہم اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں کو اوپر رکھ دیں گے آپ سوچیں زینب کو کتنی دھارس ہو گئی ہوگی کتنا دل بھرایا ہوگا کتنا اتمنان ہو گیا ہوگا کہ میرے بھائیہ کے پاس کیسے صحابی موجود ہے جو اپنا سر خود کاٹنے کے لیے تیار ہے لیکن بس ہاتھ جھوڑ کے کہوں گا بی بی ارے ذرا آشور کا دن تو آنے دیجئے تو پہر ہوتے ہوتے تک یہ سارے انسار خداوند مطال کی بارگاہ میں شہید ہو جائیں گے ایک وقت وہ آئے گا جب حسین سوار ہونے چلیں گے فَنَزَرَا يَمِينَ وَشِمَالَا حسین نے دائے دیکھا بائے دیکھا اے نافرسان الہجا اے میرے شیروں کہا ہو جب حسین مدینے سے چلے تھے اب پاس آگے بڑھے تھے علی اکبر آگے بڑھے تھے لیکن اس وقت حسین کی تنہائی ہے کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہے علماء فرماتے ہیں بہن نے بھائی کے مزاج کو سمجھا آگے بڑھی شانہ سمحلہ بھائیہ اگر اب پاس موجود نہیں ہے زینب موجود ہے خدا حافظ لوعزادارو زہرہ کالال رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف چل پڑا علا علانت اللہ علا القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایم قلبین قلبون انہا للہ وانہا علیہ راجعون رذن بقضائه وتسلیما لعمره لا معبودہ سوا کیا غیط المستغیسین بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاغ کو سر نگو فرما میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی محافظت فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاہ آجل و کامل انعیت فرما جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کے لئے روزگار کا انتظام فرما جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھیں مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما میرے معبود محبت اہل بیت ازاداری سید الشہدہ تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھیں پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو بارِ الٰہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم